السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ چھبیس زلحجہ سن چودہ سو چوالیس مطابق چودہ جولائی سن دو ہزارتیئیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے کچھ ایمانی اصول و اقدار اور اخلاقی فوائد و ہدایات الحمد للہ الذي ارسل نبیه رحمتا للعالمین و جعل في ہجرته قیما للمقتدین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان سیدنا و نبینا محمد عبداللہ ورسوله فاللہم صل و سلم و بارک على سیدنا و نبینا محمد و علا آلہ و صحبہ اجمعین و علا من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین رفیقان ملت اسلامیہ میرے عزیز بھائیو چند دنوں کے بعد نئے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے اور ماہ محرم شروع ہونے والا ہے اس موقع پر ہم آپ کو نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے رب دل جلال والاکرام سے دعا کریں کہ وہ اسے امن و عافیت خیر و برکت اور ترقی و سعادت کا سال بنائے بلا شبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تاریخ اسلامی کا انتہائی عظیم واقعہ ہے آئیے اس مناسبت سے ہم ان ایمانی و روحانی فوائد کو یاد کریں اور ان انسانی اخدار و اخلاق کا استحضار کریں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہیں در حقیقت ہجرت نبوی میں اسلامی اصول کی اشاعت مدمر ہے نیز یہ انسانی تہذیب و حضارت کا آغاز ہے اس مبارک سفر سے جن چیزوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور جو اصول واضح ہوتے ہیں ان میں امانت و دیانت بھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت لوگوں میں معروف و مشہور تھی اسی بنا پر اہل مکہ اپنے اموال اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ساری امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دیں اسی طرح ہجرت سے یہ ایمانی ہدایت بھی ملتی ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت پر یقین کامل رکھے اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے چنانچہ اس موقع پر جب دشمن غار تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدموں کی جانب نگاہ ڈالے گا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین کے ساتھ فرمایا ما ظنکا یا ابا بکر بی اثنین اللہ ثالثہما ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے رب ارحم الراحمین نے اس یقین اور حسن ظن کا بہترین بدلہ عطا فرمایا چنانچہ ارشاد ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا سو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا سکینہ نازل فرمایا اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت بخشی جس کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا سفرِ حجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت کا واضح سبق بھی ملتا ہے چنانچہ سیدنا صدیقِ اکبر نے اس موقع پر جانِ ثاری اور محبتِ نبوی کی اعلی مثال پیش کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے متمنی تھے چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنے لگتے تو کبھی آپ کے آگے آگے پھر کبھی آپ کی دائیں جانب چلنے لگتے تو کبھی بائیں جانب چلنے لگتے تاکہ کسی بھی جانب سے کوئی دشمن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے پھر دورانِ سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی تو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا اس خدمت و سعادت پر وہ اپنی مسررت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ نوش فرما لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی حجرتِ نبوی کی اہمیت کا شعور رکھنے والو سفرِ حجرت میں امن و سلامتی کا بھی پیغام ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہِ منورہ پہنچ کر سلامتی کی قدروں اور امن کی بنیادوں کو مستحکم فرمایا اور لوگوں کے درمیان امن کے اصولوں کو مستحکم کرنے اور محبت و الفت کو عام کرنے کا حکم دیا افش السلام لوگوں سلام کو عام کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں یک جہتی اور باہمی تعاون کو مضبوط فرمایا نیز تمام طبقات کے درمیان رباداری اور بقائے باہمی کی بنیادوں کو مستحکم فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائیوں پر تعاون کو پختہ کرنے کے لیے میثاق مدینہ نامی معاہدہ مرتب کرنے کا حکم دیا جس میں ایک شق یہ بھی مذکور تھی وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْنَ اور یہ کی نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے گا گناہوں پر نہیں یا اللہ ہمیں حجرت نبوی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے دے اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرما دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے حجرت کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے والو ایک اہم اصول اور بہترین ہدایت جو ہم حجرت نبوی سے ملتی ہے وہ وقت کی قدردانی اور اس کا صحیح استعمال ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی تعلیم و تربیت تعمیر و ترقی اور نفع رسانی کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور مدینہ منورہ میں تعلیم کو عام کرنے کا انتظام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں وقت کی حفاظت اور اس کو مفید کاموں میں استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اغتنم خمسا قبل خمس و ذکر منہا و فراغاک قبل شغلك پانچ نعمتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان میں یہ بھی ذکر فرمایا اور اپنی فرصت و فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لو الغرض انسان جن چیزوں کی تمنا کرتا ہے ان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے پس آدمی کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور اپنا وقت قیمتی بنائے اس طور پر کہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرے اپنے کام کو پوری محبت سے کرے اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں پوری محنت کرے اپنے معاشرے کی بھلائی میں حصہ لے اپنے وطن کی ترقی میں قربانی پیش کرے اور دوسروں کو نفع پہنچانے میں سبقت کرے اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھے خیر الناس انفعوہم للناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اللہ کے نیک بندو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعقید کریں کہ وہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں گرمی کی چھٹیوں کو قرآن پاک یاد کرنے میں لگائیں نیز با مقصد اسٹڈی اور مفید مطالعہ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اسی طرح تعلیم مسلسل اور عقل مندوں اور تجربہ کاروں کی مجلس میں حاضری کے ذریعے اپنے ذہنوں کو تقویت بخشیں اور اسے جلعاتا کریں آخیر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ علاہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما ہم پر باران رحمت نادل فرما اس ملک کے صدر دی وقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دگر مرحومین شیخ پر رحمت نادل فرما اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا وفقاً اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علیہ سیدینا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و علیہ من تبعہم بیحسان علیہ یوم الدین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ضبی کے تعاون سے پیش کیا گیا